فش ہماری دیکھیں کتنی ہی مزے کی تیار ہو رہی ہے تو اب اس کی سائٹ چینٹ کر لیں گے اسے بھی اتار لیں گے اب ہیلو دوستو اسلام اگر مکشام دین کا اگرام واقعہ کو اپنے چینل چاز بل میں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آج ہی ہم بنائیں گے مزے دارسی یہ پاپ لیٹ چھوٹی فش بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا تو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی اس پش کی ہم میری نیشن تیار کریں گے اس پش کے لیے میری نیشن تیار کریں گے تو سب سے پہلے جی ہم مچھلی کی میری نیشن تیار کر لیں گے آدھا چمچ ڈالیں گے نمک اور آدھا چمچ یہ دردری سی لال مرچ اور تقریباً ایک چوتھائی چمچ حلدی اور سابت زیرات ڈالیں گے تھوڑا سہات کی مدد سے مسل کے اور تقریباً آدھا چمچ ڈالیں گے کوٹا ہوا گرم مسالہ اور تقریباً ایک چمچ ڈالیں گے یہ چاتھ مسالہ اور اب تقریباً جس میں جائے گا بیسن تو اچھی طرح اب اسے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو اب جس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کر دیں گے اور گھول تیار کر لیں گے میری نیشن کے لئے تو گھول تیار کر لیں گے جس کے لئے مچھلی کے میری نیشن کے لئے تو اچھی طرح مکس کر لیں گے جو بھی گھوٹلیاں وغیرہ ہیں وہ نکال لیں گے اور اچھی طرح مچھلی کے لئے ہم میری نیشن تیار کر لیں گے تو اچھی طرح جی ہمارا گھول تیار ہو گیا یہ دیکھیں تو اب ہم مچھلی کی میری نیشن کرنا شروع کر دیں گے مچھلیاں جی ادھر رکھتے ہیں پلیٹ میں ایک ایک کرتے اچھی طرح مصالہ لگا لیں گے مچھلیوں کو اندر تک ساری مچھلیوں کو مصالہ اسی طرح لگا لیں گے اچھی طرح اچھی طرح ساری مچھلیوں کو مصالہ لگا لیں گے اچھی طرح اندر تک مصالہ لگا لیں گے اچھی طرح اندر تک مصالہ لگا لیں گے ہم 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے فریزر میں رکھیں گے اچھی طرح جو مصالہ میں لگا ہے وہ اس کے اندر جذب ہو جائے گا پھر اسے فیرائی کریں گے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے اسے فریزر میں لگتیں گے ابھی جی ہماری فش کو 4 گھنٹے ہو چکی ہیں میری نیشن اچھی طرح ہو چکی ہے تو ابھی کڑھائی چڑھائیں گے یہ چولے پہ اور اس میں ڈالیں گے ہم کوکنگوائر تو ابھی جی آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو میری نیٹ ہوئی پھر ہم اس آئل میں ٹالیں گے ہماری بکھر چکی ہے لیکن جو فرائی ہو رہا ہے ہو رہی ہے وہ بہت ہی مزے کی ہو رہی ہے تو سائیڈیں چینج کرتے جائیں گے اس کی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ جو ایک بکھر چکی ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ کرائی کی جگہ چھوٹی دی ہم نے دو فشیز ڈالی بکھر چکی ہے پہلے اس پر نکال لیں گے جو بکھر چکی ہے ماشاءاللہ کلرٹک کریں آپ پر دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ جو ایک بکھر چکی ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ کرائی کی جگہ چھوٹی دی ہم نے دو فشیز ڈالی بکھر چکی ہے لیکن یہ بھی پھرائی بہت ہی مزے کی لیے اور اب کسے نکالیں گے پھر چھوٹے ماشاءاللہ کلرٹک کریں آپ پر دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے اب الحمدللہ یہ کیک کرتے پھرائی کریں گے تو نہیں بس رہیں گی الحمدللہ فشیز ہماری دیکھیں کتنی مزے کی تیار ہو رہی ہے تو اب اس کی سائٹ ٹینٹ کر لیں گے ماشاءاللہ کتنی ہی مزے کی پھرائی ہو رہی ہے ہماری فش تو اکشی طرف پھرائی کر لیں گے فش کو الحمدللہ جی یہ والی فش بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اسے بھی اتار لیں گے اب الحمدللہ جی فش ہماری بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے یہ اتنی ٹیسٹی اب پہلے ہی افطاری پہ یہ فش بنائیں اور ساروں کو کھلائیں مزے مزے رہے تو اس پہ اب ہم نیمو نچھو رہیں گے مزے کا دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کس طرح ہماری فش کو نیمو لگ رہا ہے اسی طرح فش کو اچھی طرح نیمو لگا لیں گے حمدللہ جی آپ بھی ایسی مزے کی فش بنائے رمضان میں اور نیمو لگا کے مزے سے کھائیں افطاری ٹائم پہ اور سارے گھر والے انشاءاللہ انشاءاللہ اب کی تعریفیں کریں گے کہ ایسی فش بنانا آپ نے کہاں سے سکھی ہے مزے دار کرسپی تو ابھی کھاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں